چوبیس دسمبر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن کے روز افغان دارالحکومت کابل میں ایک انقلاب آ گیا۔ ہزاروں روسی فوجی شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ستائیس دسمبر کو کابل کے تاج بیگ محل میں افغان صدر حفیظ الامین کو بھی جان سے مار دیا گیا۔ ان کی جگہ ایک جلاوطن افغان رہنما ببرک کامل کو واپس لاکر افغانستان کی کرسی صدارت پر بٹھا دیا گیا۔ افغان عوام نے اس کٹ پتلی صدر اور روسی قبضے کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کر دی۔ افغانستان میں یہ تبدیلی، یہ روسی مداخلت وہ تھی جس نے امریکہ کو ایک سنہری موقع فراہم کر دیا کہ وہ ویتنام میں اپنی شکست کا بدلہ چکتا کر سکے۔ لیکن امریکہ ان دنوں خود معاشی بہران کا شکار تھا۔ امریکیوں نے اس بہران کے لیے اور سوویت روس سے مقابلے کے لیے انیس سو اسی میں، نائنٹین ایٹی میں یعنی ایک سال بعد اس واقعے کے ایک نیا صدر چنا۔ یہ صدر تھے لپبلکن پارٹی کے رونالڈ رینگن۔ لیکن ابھی انہیں حلف اٹھائے ڈیڑھ ماہی ہوا تھا کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ امریکہ کا معاشی اور سیاسی مستقبل داؤ پر لگا تھا اور صدر زخم ہو چکے تھے۔ امریکہ نے اس کرائیسیز کا مقابلہ کیسے کیا اور آخر دنیا کی واحد سپر پاور کیسے بنا۔ میں ہوں فیصل وڑائج اور دیکھو سنو جانوں کی ہسٹری آف امریکہ سیزن تھری کی اس چھٹی قسط میں ہم آپ کو یہی سم دکھائیں گے۔ تیس مارچ انیس سو اکاسی نائنٹین ایٹی ون کے روز واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈاللڈ ریگن ایک ہوتل سے نکل رہے تھے کہ ان پر فائرنگ ہو گئی۔ حملہ کرنے والا جان ہنکلے ایک نفسیاتی مریض تھا اور مشہور زمانہ ایکٹرس جوڈی فوسٹر کے عشق میں بھی مبتلا تھا۔ اس نے جوڈی کی ایک فلم ٹیکسی ڈرائیور دیکھ رکھی تھی جس کا ہیرو ایک صدارتی امیدوار کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام رہتا ہے۔ نجانے کیوں جان کے ذہن میں یہ بات سما چکی تھی کہ اگر وہ امریکی صدر کو قتل کر دے تو اسے جوڈی فوسٹر کی محبت مل جائے گی۔ شاید وہ اس کی گل فرینڈ بھی بن جائے۔ اپنی اسی فینٹسی میں اس نے صدر پر گولیاں چلائیں تھی۔ فائرنگ میں صدر کے علاوہ تین دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ ایک گولی پریزیڈن ریگن کے سینے میں لگی اور ان کے بائیں پھیپڑے کو زخمی کر گئی۔ صدر کو جارج واشنگٹن یونیویسٹری ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ لیکن ستر سالہ سیونٹی یئرز اولڈ پریزیڈن ریگن جو کہ گولی لگنے کے باوجود ہوش میں تھے اپنے پیروں پر چل کے ہسپتال میں داخل ہوئے۔ اس خطرناک حالت میں بھی ان کے حصے مزاق کام کر رہی تھی۔ انہوں نے بڑے لائٹ موڈ میں اپنی بیوی نینسی سے کہا کہ ہنی دیکھو میں وقت پر جھک نہیں سکا اور پٹ گیا۔ پھر وہ جب آپریشن تھیٹر میں پہنچے تو مزاق میں سب ڈاکٹرز سے پوچھنے لگے مجھے امید ہے تم سب ریپبلکنز ہی ہو۔ اس کے جواب میں ایک حاضر جواب ڈاکٹر نے کہا جنابِ صدر آج ہم سب ریپبلکنز ہی ہیں۔ اس کے بعد صدر کا آپریشن ہوا گولی نکال دی گئی۔ آپریشن کے بعد صدر اتنی تیزی سے صحتیاب ہوئے کہ ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ قاتلانہ حملے کے اگلے ہی ماں اپریل میں وہ صحتیاب ہو کر وائٹ ہاؤس واپس پہنچ چکے تھے۔ آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ صدر ریگن جن پر ایک فلم فینٹسی فائرنگ کا باعث بنی تھی خود بھی جوانی میں فلم سٹار رہ چکے تھے۔ پریزیڈنٹ ریگن نے پچاس سے زائد فلموں میں کام کیا تھا اور صدر بننے سے پہلے بھی وہ امریکہ کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھے۔ اور ہاں ان پر فائر کرنے والا جان ہنکلے موقع سے ہی گرفتار ہو چکا تھا۔ لیکن نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے اس پر اقدام قتل کا مقدبہ چلایا ہی نہیں جا سکا۔ اسے سائیکو پیشنٹس کے ایک مرکز میں منتقل کر دیا گیا۔ پھر چالیس سال تک اس کے ذہن سے وہاں اس فلم کے سینز نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی جس کی وجہ سے اس نے صدر پر فائرنگ کی تھی۔ اب نہ جانے یہ علاج تھا یا قید؟ بہرحال دوستو انیس سو اکیاسی نائنٹین ایٹی ون میں صدر ریگن نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک باہمت حکران ہیں اور فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی صلاحیت کا ایک اظہار ایک اور واقع سے بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اگست ایٹی ون میں ایر ٹرافک عملے کے ہزاروں ملازمین نے ہردال کر دی۔ اس ہردال کی وجہ سے سات ہزار سیون تھوزنڈ سے زائد فلائٹس تاخیر کا شکار ہو گئے۔ صدر ریگن نے ملازمین کو کام پر واپسی کے لیے اٹھالیس گھنٹے فورٹی ایٹ آورز کا ایٹی میٹم دے دیا۔ لیکن اٹھالیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جب ملازمین کام پر واپس نہیں آئے تو صدر نے ان ہزاروں ملازمین کو جو غالباً گیارہ ہزار کے قریب تھے ان کو فائر کر دیا۔ اور ان کی جگہ نئے لوگ بھرتی کر لیے گئے۔ صدر ریگن کے سامنے اب سب سے بڑا چیلنج ایکانومی تھا۔ انیس سو اکیاسی نائنٹین ایٹی ون میں امریکہ میں اسی لاکھ ایٹ ملین سے زائد لوگ بے روزگار تھے۔ اس کے علاوہ شرائصود پندرہ فیصد ففٹین پرسنٹ سے بھی بڑھ چکی تھی۔ مہنگائی آسمان کچھ ہو رہی تھی اور عوام سخت پریشان تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امریکن ایکانومی سستروی کا اشکار ہو چکی تھی۔ نئے بزنسز کو کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ انٹرپرنیورشپ بند تھی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے صدر ریگن نے کئی اہم اقدامات کی۔ انہوں نے انٹرپرنیورز کو فائدہ دینے کے لیے انکم ٹیکسیز میں کچھ کمیں کی۔ کمتی اخراجات بھی انہوں نے کم کیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہیلتھ کیر اور ہاؤس فیننسنگ کی سہولیات پر بھی کٹس لگائے۔ یعنی امریکی شہریوں کا انہوں نے تھوڑا بہت مقصان کی۔ صدر ریگن کی ایکنومک تھیوری یہ تھی کہ جب ٹیکس کم ہوگا تو لوگ بزنس میں زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ اس طرح نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی جن سے نیا ٹیکس ریونیو آئے گا اور اس سے آخر کار ملکی بجٹ بیلنس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جب بڑے سرمایہ کاروں کو زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ مزید انویسٹمنٹ امریکہ میں ہی کریں گے۔ اس سے عام لوگوں کے لیے اور ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ یعنی ایک ٹرکل ڈاؤن افیٹ ہوگا جس سے پیسہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ صدر ریگن کی اس ایکنومک تھیوری کو ان کے نام کی مناسبت سے ریگنومکس کہا جاتا ہے۔ مائیکیورس فیلوز ریگنومکس کے فائدوں اور رکسانات پر آج تک بحث جاری ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نائنٹین ایٹی ون سے ایٹین نائن تک یعنی صدر ریگن کے آٹھ سالہ دور حکومت اور اس کے بعد بھی کئی برس تک امریکہ نے خوب ترقی کی۔ وہ اس طرح کہ بزنسز پر ٹیکسز میں چھوٹ کی وجہ سے انویسٹمنٹ بہتہاشا واقعی بڑھ گئی۔ بینک سے بھی کم سود پر کرزیں ملنے لگے۔ یوں بزنس پرسنز اور کمپنیز نے بھاری کرز لے کر اپنا کاروبار پھیلانا شروع کر دیا۔ انویسٹمنٹ بڑھنے سے سٹاک مارکیٹس دو سو فیصد سے بھی زیادہ اوپر چلی گئی۔ فاسٹ فوڈز، ریسٹورنٹس اور سٹرالز کی تعداد ستر فیصد سیونٹی پرسنٹ بڑھ گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہر سال ایک لاکھ امریکی شہری ملینئرز کی کیٹیگری میں داخل ہونے لگے۔ ان دولتمند امریکیوں کے پاس کریڈٹ کارڈز کی تعداد ریجسٹرڈ ووٹ سے بھی بڑھ چکی تھی۔ ایٹیز کی دہائی میں امریکہ میں پچاس لاکھ سے زائد موبائل فونز اور چھے کروڑ ستر لاکھ سے زائد کمپیوٹرز بھی فروخت ہوئے۔ اسی دور میں نائنٹین ایٹی فائیو میں بل گیٹس کی مایکروسوفٹ کمپنی نے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم بھی مدارف کروایا جو کمپیوٹر کی دنیا میں انقلابی قدم ثابت ہوا۔ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اتنا مقبول ہوا کہ اس نے بل گیٹس کو دنیا کا امیر ترین آدمی منا دیا اور کئی سال تک وہ اس پوزیشن پر قائم رہے۔ تاہم دوستو ترقی کے اس دور میں کئی امریکیوں کے لیے خاصی مشکلات بھی جنم لے چکی تھیں۔ ٹیگنومکس کا ایک منفی اثر یہ ہوا کہ امیر اور غریب طبقے کے درمیان ایک لمبے عرصے کے لیے فرق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ سوشل سیکیورٹیز اور ہاؤس فینانسنگ پر کٹس لگنے سے لاکھوں لوگ علاج کی سہولیات اور اپنے گھروں سے محروم ہوئے۔ تاہم مجموعی طور پر ایکنومکس نے امریکہ کو فائدہ ہی پہنچایا تھا۔ امریکہ کا جیڈی پی انیس سو اسی نائنٹین ایٹی میں ایک ہزار ایک سو پچاس ارب ڈالرز یعنی گیارہ اشاریہ پانچ ٹریلین ڈالرز تھا۔ لیکن انیس سو اٹھاسی نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ ایک ہزار نو سو چونسٹھ ارب، مطلب انیس اشاریہ چونسٹھ ٹریلین ڈالرز تک پہنچ گیا تھا۔ تقریباً آٹھ سو ارب ڈالرز سے زائد کا اضافہ تھا۔ دوستوستر ریگن نے امریکی اکانومی کو تو درست سمت میں ڈال دیا تھا لیکن اس کے ساتھ وہ امریکہ کے پرانے دشمن سوویت روس کو بھی نویس احسار کو بھی نہیں بھولے تھے۔ کیونکہ انہیں افغانستان کو روس کا ویتناب بنا کر امریکی شکست کا ایک بدلہ چکانا تھا۔ اور یہ اس کا بہترین موقع تھا۔ صدر ریگن ٹیکسیز اور حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے بڑے حامی تھے۔ لیکن جب بات امریکہ کے ڈیفنس اور سوویت روس سے مقابلے کیا جاتی تھی تو وہ پیسہ بچانے کے بجائے تجوریوں کے مو کھول دیتے تھے۔ صدر بننے کے فوری بعد انہوں نے سوویت روس کے مقابلے میں امریکہ کو طاقتور بنانے کے پروجیکٹس پر بھرپور محنت شروع کر دی۔ انہوں نے امریکی دفاعی بجٹ میں زبردست اضافہ کیا۔ انیس سو اسی نائنٹین ایٹی میں امریکہ کا دفاعی بجٹ ایک سو تنتالیس ارب انہتر کروڑ ڈالر تھا۔ صدر ریگن کے آٹھ برس میں یہ بڑھ کر تین سو نو ارب چھاسٹھ کروڑ ڈالرز ہو چکا تھا۔ یعنی ڈبل سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ صدر ریگن نے خاص طور پر امریکی نیوی کو طاقتور بنانے پر توجہ دی تھی۔ انہوں نے جب حکومت سنبھالی تو امریکن نیوی کے پاس چار سو سے بھی کم بحری جنگی جہاز اور عابدوزیں تھی۔ تاہم صدر ریگن کے آٹھ برس میں یہ تعداد بڑھ کر پانچ سو اکانویں فائم نائنٹی ون تک پہنچ چکی تھی۔ نئے شامل ہونے والے جہازوں میں تین ائرکرافٹ کیریئرز یو ایس ایس کارل ونسن اور ایس ایس تھیوڈو روز ویلٹ اور یو ایس ایس ابراہم لنکن بھی شامل تھے۔ صدر ریگن نے ان جنگی تیاریوں کے علاوہ سوویت روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا حملہ روکنے کے لیے بھی زبردست منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کا سرکاری نام تو سٹریٹیجک ڈیفنس انیشیٹیو تھا لیکن یہ مشہور سٹار وارز کے نام سے ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نام سے ہالی ووڈ کی ایک فلم سیریز اس دور میں سپر ہٹ تھی۔ تو خیر صدر ریگن کا سٹار وار منصوبہ یہ تھا کہ امریکہ کو ایسی صلاحیت دی جائے کہ وہ بیق وقت بہت سے ایٹمی میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کر سکے یعنی امریکہ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرا سکے۔ اس مقصد کے لیے لیزر، ایٹمی میزائل سسٹمز اور سیٹلائٹس میں کئی طرح کی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جانے لگا۔ اگرچہ بجٹ کی کمی اور ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا، تاہم میزائل ڈیفنس کے دو دوسرے منصوبے، تارڈ اور پیٹریاؤٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز جن پر انہی کے دور میں کام شروع ہوا تھا وہ سکسیس فل رہے ہیں۔ آج یہ میزائل، امریکہ اور اس کے ادھادی ملکوں کی سیکیورٹی کا اہم ترین حصہ ہے۔ امریکہ کی فوجی طاقت میں اضافے کی کوششوں کے علاوہ صدر ریگن نے افغانستان کو روس کا ویتنا بنانے کے لیے بھی اب دن رات ایک کر دیا تھا۔ انہوں نے افغان مجاہدین کو بڑے بیمانے پر اسلحہ سپلائی کرنا شروع کیا۔ امریکی امداد پاکستان کے راستے افغانستان پہنچنا تھی، اس لیے صدر ریگن نے پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل جاول حق سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ دسمبر 1982، 1982 میں صدر ریگن کی دعوت پر جنرل جاول حق، امریکہ آئے اور وائٹ ہاؤس میں صدارتی مہمان بنی۔ جنرل جاول حق کے پاس اس وقت ایک نقشہ تھا جس پر انہوں نے افغانستان اور پاکستان کو ہائلائٹ کیا ہوا تھا۔ اس پر سرخ رنگ کا تیر بنا تھا جس کا رکھ سنٹرل ایشیا کی طرف سے بہیرہ عرب اور خلیج فارس کی طرف تھا۔ درمیان میں صرف پاکستان تھا۔ جنرل جاول حق نے امریکیوں سے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے، ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، یعنی سوویت روس کو افغانستان کے راستے ایریبین سی اور پرشین گلف تک پہنچنے سے روکنے میں واحد رکاوٹ ہم ہے۔ ظاہر ہے بیٹوین دا لائنز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے بیری حکومت بھی ضروری ہے میری مدد کی جائے۔ پریزیڈنٹ ریگن بھی اس بات کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جنرل جاول حق کی عامرانہ حکومت پر کوئی پابندیاں نہیں لگائیں بلکہ ان کی برپور مدد کرتے رہیں۔ جنرل جاول حق نے صدر ریگن سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ حالانکہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا اور امریکیوں کو یہ بات معلوم تھی۔ لیکن سوویت افغان جنگ میں پاکستان کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ امریکہ نے اس پروگرام کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا۔ پاکستان کے علاوہ صدر ریگن کے افغانوں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ افغان لیڈر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کرتے تھے اور کھلے عام افغان جہاد کی حمایت کرتے تھے۔ انہیں فریڈم فائٹرز کہتے تھے۔ انیس سو چھہسی نائنٹین ایٹی سکس میں انہوں نے سٹیٹ آف ڈی یونین تقریر میں افغان جنگوں کو نام لیے بغیر یہ پیغام دیا کہ جنگِ آزادی کے سپاہیوں آپ تنہا نہیں ہیں۔ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہیں سو چھہسی نائنٹین ایٹی سکس میں انہوں نے افغان مجاہدین کو جدید چھولڈر مانتے ہیں۔ ان مجاہدینوں کی مدد سے افغان مجاہدین نے تقریبا دو سو ستر ٹو سیونٹی روسی تیارے اور ہیلیکوپٹرز بھی مار کر آئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ سٹنگر میزائلوں کی وجہ سے سوویت روس افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہوا یعنی یہ وہ ہتھیار تھا جس سے اس کی فوج کو بہت نقصان پہنچا۔ یہ کافی حد تک سچ بھی ہے تاہم موڈرن ریسرچر اس دعوے کو مکمل درست نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوویت لیڈر گورباچوف مجاہدین کو سٹنگر میزائلوں کی فرامی سے پہلے ہی افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ روسیوں نے سٹنگر میزائل سے بچنے کے لیے فلیرز کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ فضائی آپریشن رات کو کرنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے چند ماہ کے اندر سٹنگر میزائلوں کی برتری جو اس وقت تک قائم تھی ختم ہو گئی۔ سوویت روس پر مزید پریشر ڈالنے کے لیے پریزیڈن ریگن نے پاکستان کو جدید ایف سکسٹین تیارے بھی فرام کر دیا تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روسی اور افغان تیارے اکثر پاکستان میں داخل ہو کر یہاں موجود مجاہدین کے ٹھیکانوں پر بمباری کرتے تھے یعنی پاکستان کی سوورنٹی کو بھی بامال کرتے تھے۔ ایف سولہ کے بغیر پاک فضائیہ دشمن کے تیاروں کو نہیں روک پا رہی تھے۔ تاہم جدید امریکی تیاروں کی آمن نے پھر پانسہ پلٹ دیا۔ ایف سکسٹین تیاروں نے روسی اور افغان تیارے گرانا شروع کر دیئے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے تقریباً دس تیارے گرائے تھے جن میں سے ایک کم از کم روس کا سکوئی ٹوئنٹی فائیو تیارہ تھا جو میران شاہ کے قریب گرایا گیا تھا۔ اس کے روشین پائلٹ الیکزنڈر ڈیٹسکوئی کو بھی گرفتار کر دیا گیا تھا جسے پھر یونیوہ کنونشن کے تحت رہا کر دیا گیا۔ الیکزنڈر ڈیٹسکوئی بعد میں روسی سیاست میں بھی ایکٹیو رہے اور وائس پریزیڈنٹ کے عہدے تک بھی پہنچے۔ افغان فضائیہ سے جھڑپوں میں ایک پاکستانی ایف سکسٹین بھی تباہ ہوا تھا۔ دوستو افغانستان کو روس کا ویپنام بنانے میں صرف امریکہ اور پاکستان نہیں کردار ادا نہیں کیا تھا بلکہ اس میں سعودی عربز میں کئی ممالک شامل تھے۔ افغان جہاد کی مکمل کہانی ہمیسٹری آف پاکستان کی اس قسط میں اور مسلم کولڈوار کی ان ویڈیوز میں تفصیل سے دکھا چکے ہیں۔ آئی بٹن پر ان کے لنکس بھی بوجود ہیں۔ ویڈیو کے بعد آپ زیادہ تفصیل سے یہ سب جان سکتے ہیں۔ تو دوستو اصدر ریگن نے عملی طور پر روس کو افغانستان میں بری طرح مشکلات کا شکار کر دیا تھا۔ لیکن سفارتی محاذ پر وہ روسی حکومت کے ساتھ بظاہر خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کی ابو یہ خوشبسنتی ہی اسے کہیں کہ انیس سو پچاسی نائنٹین ایٹی فائیو میں روس میں لیڈرشپ تبدیل ہو گیا۔ مارچ میں مخیل گورباچوف ریشن کیمنسٹ پارٹی کے سیکٹری جنرل بن گئے۔ سوویت روس میں کیمنسٹ پارٹی کا سیکٹری جنرل ہی ملک کا اصل اپنان ہوتا ہے۔ بعد میں انیس سو نوے میں وہ سوویت روس کے صدر بھی بن گئے۔ جب وہ سیکٹری جنرل بنے تو اس وقت سوویت روس، افغان جنگ اور مالی بہران میں گردن گردن دھنسا ہوا تھا۔ یورپ میں روسی کنٹرول والے کیمنسٹ بلوک میں بھی لوگ کیمنزم کے اب خلاف ہو رہے تھے۔ گورباچوف لبرل خیالات کے مالک تھے۔ انہوں نے جنرل سیکٹری بنتے ہی سوویت روس اور یورپین کیمنسٹ بلوک میں جمہوری ریفارمز شروع کروا دی۔ انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن اور دیگر شہری آزادیوں کو بھی فروغ دینا شروع کر دیا۔ ان کے ایسے اقدامات کی وجہ سے صدر ریگر نے بھی گورباچوف کو اپنا دوست بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی۔ دونوں لیڈرز میں اب ملاقاتیں ہونے لگی۔ نائنٹین ایٹی فائیو میں ان کی پہلی ملاقات جنیوا میں ہونے سوزر لینڈ میں ہوئی۔ اگلے برس دونوں رہنما آئس لینڈ میں ملے۔ ان ملاقاتوں کے دوران دونوں کے ترمیان ایٹمی خطرے کو کم کرنے پر باتچیت ہوئی۔ اس باتچیت کے نتیجے میں 1987 میں پھر ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول کا ایک معاہدہ ہوا جسے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکرل فورسز آئی این ایف کا نام دیا گیا تھا۔ آٹھ دسمبر کو وشنگٹن ڈی سی میں دونوں رہنماوں نے اس تاریخی عمل معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے میں روس اور امریکہ نے میڈیم رینج کے 2611 مرحلہ وار ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اس ساری پیشرفت کے باوجود امریکی صدر رونلڈ ریگن روس کی طرف سے تھوڑے شاکی تھے شکوک و شمہات کا شکار تھے۔ اس لیے جب دونوں رہنما پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے آئے تو پریزنڈ ریگن نے ایک روسی مقاولہ دھورایا جس کا انگلیش میں مطلب تھا کہ trust but verify۔ اعتماد تو کرو لیکن تصدیق بھی کر لیا کرو۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ روسیوں کی اس بات کو چیک کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے میزائل تباہ کرنے کا وعدہ پورا بھی کیا ہے یا نہیں۔ یوں دوستو پریزنڈ ریگن نے اس معاہدے کے ذریعے امریکہ اور روس کے درمیان جنگی خطرات کو کافی کم کر دیا تھا۔ دوسری طرف سوویت روس کو بھی افغانستان سے نکالنے کے لیے بات چیت جاری تھی۔ روس امریکہ ایٹمی معاہدے کے اگلے برس چودہ اپرل انیس سو اٹھاسی نائنٹین ایٹی ایٹ میں تاریخی جنیوہ معاہدہ بھی تہپا گیا۔ اس معاہدے میں سوویت روس اور امریکہ کے علاوہ پاکستان اور افغان حکومتوں نے بھی دستخط کیے۔ اس معاہدے کے اگلے ماہ مائی میں پریزنڈ ریگن نے موسکو کا دورہ بھی کیا۔ جنیوہ معاہدے کے تحت 15 فروری 1989 تک روسی فوج مکمل طور پر افغانستان سے نکل گئی تھی یعنی اسے افغانستان میں شکست ہو چکی تھی۔ لیکن امریکہ جس نے یہ بدلہ لیا تھا وہ ویتنا میں صرف ہارا تھا جبکہ سوویت روس افغانستان میں شکست کھانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گیا تھا۔ وہ ایسے کہ اگلے برس نمبر 1989 میں یورپ میں سوویت روس کی بالدستی کا نشان برلن وال گرا دی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پریزنڈ ریگن جو اس وقت اپنی دونوں ٹھنگز پوری کر کے وائٹ ہوس سے جا چکے تھے۔ وہ جب صدر تھے تو انہوں نے ایک بار برلن میں خطاب کرتے ہوئے گورباچوف سے کہا تھا کہ اس دیوار کو اب گرا دا۔ یعنی برلن وال کا گرنا پریزنڈ ریگن کا ہی ایک خواب تھا جو کہ پورا ہو گیا تھا۔ دو برس بعد دسمبر 1991 میں سوویت روس بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سوویت یونین میں شامل کئی ممالک نے پھر مرحلہ وار آزادی حاصل کر لیا۔ یہ یوکرین، میلاروس، مالڈووہ، آرمینیا، آزربائیجان، ترکمانستان، کرکستان، تاجکستان اور موزبکستان وہی ممالک ہیں جو کبھی یو ایس ایس آر سوویت رشیا میں شامل ہوا کرتے تھے۔ تو خیر اب سوویت روس کے ختم ہونے سے کولڈ وار امریکہ کی فتح پر انجام پائی تھی۔ یو ایس سے دنیا کی واحد سپر پاور بن کر اُبھر چکا تھا۔ امریکہ کی اس کامیابی میں صدر ریگن کا بنیادی کردار تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ امریکی مزاج میں جنگ کی چارٹ کچھ زیادہ ہی لگ چکی تھی۔ کیونکہ وہ کولڈ وار سے نکل کر خوشی خوشی ایک اور جنگ میں پھسنے کے لیے جا رہے تھے۔ جسے سو کالڈ وار آن ٹیرر دہشت گلدی کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا۔ اس جنگ کی بنیاد بھی سوویت یونین کے خاتمے سے ایک سال پہلے انیس سو نوے نائنٹین نائنٹی میں رکھی جا چکی تھی۔ وہ اس طرح کہ دو اگست انیس سو نوے نائنٹین نائنٹی کے روز عراق نے اپنے چھوٹے سے ہمزایہ بونک کوئت پر قبضہ کر لیا۔ اس پر امریکہ کے اس وقت کے صدر جورج بوش انہوں نے عراق سے جنگ مول لی اور اس کے لیے سعودی عربیں اپنی فوج ادھار دیں۔ جنوری انیس سو اکانوے نائنٹین نائنٹی ون میں امریکہ اور اس کے تحادیوں نے عراق پر حملہ کر کے کوئت کو آزاد کروا لیا۔ اس جنگ کو خلیج کی پہلی جنگ فرسٹ گلف وار کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلی کہانی آپ نے ہسٹری اف پاکستان کے اس قسط میں اور ہمارے اس وی لاؤگ میں تفصیل سے جان سکتے ہیں۔ ہائی بٹن پر ان کے لنکس بھی موجود ہیں۔ عراق کوئت جنگ میں امریکی مداخلت سے عراق تو کوئت سے نکل گیا، کوئت آزاد ہو گیا۔ لیکن مسلم دنیا میں اس بات پر شدید رد امن ہوا کہ امریکہ نے سعودی عرب کی سرزمین پر، مقدس سرزمین پر فوج کیوں اتاری ہے۔ خاص طور پر مسامن میں لاتن، جو کہ افغان جہاد میں بھی شریک رہ چکے تھے، انہوں نے امریکہ کو سعودی عرب سے نکالنے کے لیے مسلح جد و جہد شروع کر دی۔ اب امریکہ کا مقابلہ اپنے پرانے عرب اور افغان اتحادیوں سے ہونے جا رہا تھا جنہیں وہ سوویت افغان وار میں مجاہدین کہا کرتا تھا۔ پھر نائن الیون ہوا دوستو جس نے امریکہ اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نائن الیون کے امریکن سوپر پاور سٹیٹس پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ امریکہ نے وار آن ٹیرر میں کیا سٹریٹی اپنائی تھی؟ افغانستان میں امریکہ کا نیا ویت نام کیسے بنا اور کیا بنا؟ ساتھیو ہسٹری آف امریکہ سیزن تھری ابھی جاری ہے اس کے ایک قسط باقی ہے لیکن ان تین سیزن پر پھیلی ہوئی سیریز کو آپ مکمل دیکھنے کے لیے اس پلیلیس پر ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے امریکہ چین اور روس کے درمیان گریٹ گیم کیا چل رہی ہے اور یہاں جا دیئے ہندوستان پر محمود وزلیمی کے حبلوں کی حقیقت کیا تھی؟